بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ جسم کی بے شمار بماریوں کا علاج وہ بماریاں جو کہ بلگمی کفیت سے جسم میں بلگم کی زیادتی سے ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ وہ بماریاں شیئر کروں گا اور اس کا بہت ہی آسان سمجھ لے کے بفت علاج جون صاحب کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی دوستو جسم میں بلگم کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں بے شمار جون صاحب علامات شو ہوتی ہیں جسم میں بہت سارے مسائل شو ہوتے ہیں جن میں ایک مسئلہ جون صاحب سر کا باری رہنا اس کے علاوہ جسم میں ہارمونز کا چینج ہونا جسم کا سست رہنا جس بلگم کی کفیت پھیپڑوں میں بھی ہو سکتی ہے اگر پھیپڑوں میں ہو تو کھانسی کے ساتھ بلگم آتی ہے اس کے علاوہ ویسے ہی کیرے کی باز اکار شکایت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میدہ اور آنتوں میں بھی بلگمی کفیت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھانا صحیح طرح حضم نہیں ہوتا اس کے علاوہ جون صاحب بازوں کو بھوک کم لگتی ہے اور تھوڑا سا کھانے سے ہی پیٹ بڑا ہونے کی کفیت ہوتی ہے اور بلگمی کفیت کی ایک مین علامہ جسم کا سست ہونا بعض اکار جسم کے کوئی حصے میں درد ہوتی ہے بعض دفعہ جسم کے دوسرے حصے میں یعنی کہ جسم جون صاحب تندرست نہیں رہتا اور جسم مختلف مسائل کا شکار رہتا ہے دوستو اس کا علاج بہت ہی آسان ہے جو آپ کے ساتھ فارمولا شیئر کروں گا اس کے استعمال سے یہ تمام علامات بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور خاص طور پر اگر کسی نوجوان کا ٹیسٹو سٹیرون لیول کم ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ٹیسٹو سٹیرون لیول پورا ہو جائے گا دوستو آپ نے ادرک کا ایک چھوٹا سا پیس لینا ہے اور چھوٹا سا پیس آپ دو لیں ادرک کا چھوٹا سا پیس لے اور اس کو دو لیں اور اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ دپہر یا شام کے ٹیم آپ روزانہ کھانے کی معمول بنا لیں انشاءاللہ اس کو چند دن کے استعمال سے ہی آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا اگر آپ کا جسم مستقل بلگمی قفیت کا شکار ہے تو اس کو مستقل ریٹین میں شامل کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ